بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں نے امیز وکٹر ساہید محمد آج ہم بات کریں گے مارکوپیالوجی کے ایک ٹاپک کی جس میں ہمارے پاس سیڈیلیزیشن ڈیسنفیکشن اور انٹی سیپسیز ہوگا تو اس میں آپ کو میں اوڑ بھی بتا دیتا ہوں کہ سیڈیلیزیشن ڈیسنفیکشن اور انٹی سیپسیز میں انہوں نے کیا کچھ پڑھنا ہے سیڈیلیزیشن کی ہم دیکھیں گی جی ڈیفینیشن اس کے بعد کے بعد ہمارے پاس پروہ لکھیں گے دیکھیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈیلیزیشن پر آجاتا ہیٹ ریڈییشن اس کے بعد گیسیس فلٹریشن تو ہیڈ میں ہمارے پاس دیو خ denominator پہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیمکلی ہمارے پاس جو فینول ایشنم م assumes اس میں ہمارے پاس جو بatocompass سے کپ سارا فر segreg مشیرس ہمارے پاس ہوبارے پاس صحیح صرف ہمارے پاس کیمیکلی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں فیزیکلی کوئی رول پلئے نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ سارا کیمیکلی ہوتا ہے تو اس کے وہ کیمیکلز دیکھیں گے جو یوز ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم انٹی سیپسز کو دیکھیں گے تو ایڈ دی اینڈ انشاءاللہ ہم اس کو بک سے پڑیں گے ٹھیک ہو گیا تو چلیں ہم سٹائل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی سٹیلیزیشن کیا ہم دیکھیں گے جی سٹیلیزیشن سٹیلیزیشن اگر سٹیلیزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اس کی جو ڈیفنیشن آجتی ہے وہ ہے جی سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سٹیلیزیشن ہے یہ ڈن فار نون لیونگ یہ نون لیونگ کے لیے ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر اس کی ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کلنگ یا پھر ہوگا جی ریموول ریموول آف مایکرو آرگنیزم مایکرو آرگنیزم سپورس سپورس کے ساتھ ٹھیک ہوگا یہ اس کی ہے ڈیفنیشن اگر اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں جو سیکنڈ ڈیفنیشن اس کی یہ کہ ریموول آف مایکرو آرگنیزم سپورس ٹھیک ہوگا یہ اس میں یہ دیکھ لیں سیکنڈ ڈیفنیشن اس کے بعد اگر اس کے میٹھٹ کی بات کرتے ہیں میٹھٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اس میں او میٹھٹس ہیں ٹھیک ہوگا جی اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی فیزیکلی فیزیکلی اور کیمیکلی فیزیکلی کیمیکلی اب فیزیکلی ہمارے پاس جو ہوگا اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں جی فردر اس میں ہوگی ہیٹ اس کے بعد ریڈیئیشن ریڈیئیشن کی بات کریں گے پھر ہمارے پاس ہوگی کچھ گیسیس ان کی بات کر لیں گے اور ایٹ گینڈ ہوگا جی اس کا فلٹریشن فلٹریشن کی بات کر لیں گے تو یہ ایتا ہمارے پاس فیزیکلی اب اگر ہم کیمیکلی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کیمیکل یوس تو still ہے جس کا نام ہے جی فینول اس کو ہم دیکھیں گے اور یہ سارا پراسس ہمارے پاس ہوگا آٹوکلی مشین کی طرح ٹھیک ہے جی اس کے بعد کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو فیزیکلی فیزیکلی اگر اس کی بات کرتے ہیں ہم فیزیکلی تو فیزیکلی سب سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گا جی ہیٹ ہیٹ میں فردر جو ہے اس کے ٹو ٹائپس ہیں ڈرائے ہیٹ اور مویس ہیٹ ٹھیک ہوگیا تو اس میں جو ڈرائے ہیٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈرائے ہیٹ ڈرائے ہیٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جی برننگ ہوتی ہے ایک دو آگے ہمارے پاس برننگ یہاں پھر اسی کو ہم کیا کہتے ہیں انسل ڈیشن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہوگیا تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس برننگ میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جی use in hospital use in hospital ویسٹ جتنے بھی اب مطلب کے ہوں گا ہمارے پاس جو بھی سمان ہوگا جس میں آجاتا ہے ہمارے پاس including جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا جی گلابز ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا جی گاز بغیرہ ہوگے اس کے بعد آجاتا ہے انجیکشن سے آجاتے ہیں ہمارے پاس انجیکشن آجاتے ہیں ڈریپس آجاتی ہیں یہ جتنی میں مطلب کے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے نوم یوزپل جو مٹیریہ لینہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں ہم ورننگ کرتے ہیں ان کی کیا کرتے ہیں برننگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے اگر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جس کے ڈائریکٹ ہیٹ کی تو اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے نمبر ٹو پہ جی ڈائریکٹ ہیٹ اگر ڈائریکٹ ہیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آجاتی ہیں نیڈلز نیڈل اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں ٹیپس آپ لوپس آ جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس میں گاز وائر آ جاتا ہے گاز وائر کے بعد ہمارے پاس اس میں اور یہ جو پراسس ہمارے پاس بہت چیپ یہ چیپ پراسس ہے یوز فار لارج amount of quantity quantity ٹھیک ہو گیا اس میں کیا ہوتا یہ ہمارے پاس فرض کریں یہ ایک وائر ہے یہ اس کا metallic یہ اس طرح کچھ یہ آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ پہ آ جاتا ہے اس کا hot air oven یہ ہم بات کریں dry heat کی ٹھیک ہے اس کے فردہ ملدگ کے وہ ٹائپ سے بڑھ نہیں ہو گیا ڈائریکٹی ہٹ ہو گیا اس کے بعد ہوت یہ رومن ہو گیا تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں اسے سٹیریزیزیشن اس میں ہمارے پاس فرض کریں کہ یہ جی ہمارے پاس ٹیک ہے کیا جی ٹینک کے رف فرض کر لیں ٹھیک ہے سوری اسی طرح بنایا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہ کیا اس کا thermometer ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس temperature ہوگا ہمارے پاس کچھ سائنز ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا یہاں پہ میں آپ کو mention کر دیتا ہوں ٹھیک اسی طرح یہ تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ گرین سائن ہوتا ہے گرین کا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس acceptable سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کون سے acceptable سائن ہے acceptable سائن ٹھیک ہوگا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگئی یہ معقوب تاریتا ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے thermometer 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 اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ indicator for temperature temperature کو measurement کیلئے ہوتا ہے indicator ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس میں time regulator time regulator یہ اس میں ہو گیا اس کے بعد اب یہ جو uses اس کے آپ دیکھنے ہوت یہ ہمارے پاس use ہوتا ہے جی ہسپیٹرز میں as a dentist as a dentist اس کو as a dentist مطلب اس میں کیا کچھ ہوتا جیسے گلابز ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس یہ injections ہو گئے پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ metallic instruments آ جاتے ہیں metallic instruments آ جاتے ہیں اس میں اس کے لئے ہم use ہوتی ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں آپ بتا دیتا ہوں جو item ہوتی ہیں ٹھیک ہو جیس کو کرنے کرنے کے لئے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے جی پورڈر اس میں کیا ہوتا جی پورڈر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ہیٹ شوٹ بھی شوٹ ڈرائی ہیٹ آپ ڈرائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آئل ہوتا ہے جو کیچ کس کو کرتا ہے فائر وغیرہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہاں مٹیلک instrument ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ہوت ایر اون کے بارے میں تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی اپنی مویسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک تھے ڈرائی ہیٹ دوسری اب کون سی ہے مویسٹیٹ اس میں آجاتا جی ہمارے پاس اگر اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی پارس ہوں گے شوڈ بھی کنیکٹ بید وارٹ یا سپیم کے سال کنیکٹ ہو نی چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو پتہ نہیں اب چلے میں لکھ دیکھتا ہوں یہاں پہ آل آل آر آف لوب شوڈ بی کنیکٹ وید وارٹ وارٹ اینڈ سٹیم ٹھیک ہو گیا اب کیا جی آل پارس آف دا لوپ شوڈ بی کنیکٹ وید وارٹ اینڈ سٹیم یہ سٹیم کے ساتھ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ موسٹ انپورٹن بات ہے یہ پہ کہ جو ٹمپریچر ہونا چاہیے نا ٹمپریچر آف وارٹر اب یہاں پہ جو وارٹر اس کا تیمپریچر شوڈ اب آب آب بوائلنگ پوائنٹ اب جب وارٹر کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے وہ ہنڈڈ ڈگری ساز ہے ٹھیک ہے جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وارٹر کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے میکسیمام اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جس طرح ڈگری تھے اس کو اب لیٹس پوز کر لیں اور یہ جو پروسسس ڈن ہوگا ہمارے پاس پروسسس ڈن ڈن ڈا 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 ہیں تھری ٹائپ کہہ لیں اس کو یہاں سٹریکچر اس کا کہہ لیں ٹھیک ہے ٹائپ سار سٹریکچر اب یہ ہوتا ہے کس طرح یہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈراغ کر کے بتاہ دیتا ہوں فرض کریں جی یہ ہمارے پاس اس طرح اس کا سٹریکچر بنے گا ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے سٹریکچر یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہوگا ٹھیک ہوگا اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے اس کا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا جی تو تریکچر کو مجیمنٹ کرنے کے لیے اب یہاں پہ اس کے بعد یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے تو اب میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس اس کو کیا ہے ہمارے پاس کتنا ہوگا میں نے اوپر لکھ دیا وان ٹونٹی اور اس میں ٹائم کیا ہوگا فیفٹین سے وان آور فیفٹین سے وان آور یہاں پہ یہ مینٹس ہے اور یہ وان آور ٹھیک ہوگی اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور تجیز کا سوچ لگانے کے لیے جو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو کیمیکل اب جو کیمیکل یوز ہوگا یہاں پہ کیمیکل اب یہاں پہ جو کیمیکل ہوگا وہ ہمارے پاس ہے فینول کونسا کیمیکل ہے فینول تو یہ اب یہ جو ٹینک ہمارے پاس یہ ایک ٹائنک ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اور طا esper durua یہ یوز ہوگا اب اس کا دیکھ لیتے ہیں ہم یوز ہز اس کو کیا کرنا ہے یوز اگر اس کی یوز کیا بات کرتے ہیں بھی ہمارے پاس آ زجتہ ہی ہے ہمارے پاس گلاوس میں یا ڈھتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سرجیکل ڈریسنگ میں یوں دھتا ہے ان کو سٹریلیزیشن کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سرجیکل جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کو سٹریلیزیشن کرنے کے لیے یوں دھتا ہے ٹھیک ہوگیا جی تو یہ تو ہمارے پاس کیا اس کا موئی سٹریٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے آٹو کلیو مشین کا پروسس ٹھیک ہو گیا جی تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں یہاں پہ جی ریڈییشن کی بات کر لیتی ہیں ہم نکال تھا نا کہ اس پہ ہمارے پاس ریڈییشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے جی اگر ہم ریڈییشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تھا ہمارا ہیٹ اس کے بعد ہی ہماری ریڈییشن ہم جو بات کرتے ہیں ریڈییشن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ریڈیشن کون سی ہوں گی الٹرا ویلد ریڈیشن ہوں گی یا پھر ایکس ری کی جو ریڈییشن ہوتی ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہمارے پاس جو ڈی این نے ہوتا ہے نا اس کے ڈی اینڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے طرف تو اس میں ہمارے پاس ریڈیشن کو یوزی س فار اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی ویٹامینز کے لیے یہ یوزت ہے ویٹامینز کے لیے اس کے بعد یہ ہمارے پاس انزائمز کے لیے یوزت ہے اور ہارمونز کے لیے بھی یوزت ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا جی انٹی بائیوٹک کے لیے یوزت ہے اور ایڈزین ہمارے پاس ڈسپوزیبل اس میں آ جاتی ہیں ہمارے پاس سرنگیز آ جاتے ہیں آجاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سارا سینے اس میں تو اب اس میں جو ریڈییشنز دوں گی وہ کون سی ہیں جی اس میں ریڈییشن ہمارے پاس جی الٹرا وائلت ریڈییشنز اینڈ ایکس رے ہمارے پاس کون سی ہیں ایکس رے ٹھیک ہو گیا تو اس میں کیا کرتے ہیں ڈی ای نے کے جو اینہ وہ کل اس کو مبتazed کل کرتے ہیں کس کو ڈی اینے کو ڈیمج کرتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں ڈیمج یا پھر گھل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس میں ہمیں اس کے go出 is کیا ہے ہمارے پاس اس میں ڈیوز تو یہ ہو گیا اسکے اس專عileri ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ویکسین میں ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو میڈیسن انٹیبیٹی کو گیا رہا ہے یہ میں نے عقبتہ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں جی گیسیز اگر ہم بات کرتے ہیں گیسیز کی گیسیز ہمارے پاس نمبر تھری پہ ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں ایتھائیلین گیسیز یوز ہوتے ہیں کونسی ہے ایتھائیلین ایتھائیلین اوکسائیڈ کونسی ایتھائیلین اوکسائیڈ تو اس میں ہمارے پاس یہ جو یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈریپ سیٹس وغیرہ کو اس کے لیے اس کو کرتے ہیں اس کے بعد کھاتی تھر جو ہوتی ہیں ہماری ان کو کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو سرنجز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کیسے اس کو ٹھیک ہوگا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا جی نمبر فور پہ فیلٹریشن کا پروسس فیلٹریشن میں ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو فیلٹریشن اسے کو کرتے ہیں کہ جن کا مالکل و فارملہ جو مطلب ان کو دسٹائی نہ ہو سکی کسی اور پروس سے اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں نٹسٹائی نہ ہو سکی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو فیلٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فیلٹریشن کے لیے ہمارے پاس دو میٹھر سکتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس فلٹریشن اور میمبرینی فلٹریشن ہے اس کو اب آپ کو بتا دیتا ہے اور یہاں پہ جو مور انپورٹنٹ بات ہے کہ جو فلٹر پیپر کا سائز ہوگا فلٹر پیپر کا سائز ہمارے پاس فوہر زیرو آہ آہ زیرو پوائنٹ فور ہوگا پوائنٹ فور ملی میٹر اور کچھ بکس میں ہمارے پاس لکھا ہوگا پوائنٹ ٹو ٹو ملی میٹر ٹھیک ہوگی کی اس میں یہ بھی ہے تو اس میں اس کے بعد ہمارے پاس آجا تھا جس فلٹریشن کی بات کرتے ہیں یا میبینی فلٹریشن کی نیسک کو ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آجا تھا جی ہم دیکھ لیتے ہیں جیس فلٹریشن کو اگر ہم بات کرتے ہیں جیس فلٹریشن کی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ اندرسٹی لیول پر یوزت ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ مارے پاس جی یہ اس طرح ہوگا چھوٹی میری ڈائیگرام اتنی کچھ خاص نہیں ہے یہاں پہ مارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ایک جیٹس ہے انسٹرومنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے انسٹرومنٹ ٹھیک ہوگا اور اس اس کے جو یوزیز ہیں اگر یوزیز کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈسٹریلی لیول پہ یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈسٹریلی لیول پہ یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں ہمارے پاس کیا کرتے ہیں جو انٹرابینس فلورز ہوتے ہیں ان کو فلیٹر کرتے ہیں اس کو آئی بی فلورز کو ٹھیک ہوگا جی یہ تو ہمارا تھا اس کا فیلٹریشن اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی میمبرینیس کی میمبرینیس فیلٹریشن کی تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا میٹیلک فیلٹر پیپر ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا یہ یہاں پہ یہ کیا جی ایم پی ایف ٹھیک میٹیلک پیپر فیلٹر ہوگا ٹھیک میٹیلک سوری یہاں پہ اس کو کر لے ایم ایف پی ٹھیک میٹیلک فیلٹر پیپر تو یہ ہوگا اس میں کیا کرتے ہیں یہ ہم انجیکشن میں کر رہا ہم نے جو فلور سے ہوں گے ان کو انجیکٹ کر کے اس میں فیلٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگا اس کا جو مور ایمپورٹن پوائنٹس ہا اس میں ہمارے پاس جو سائز ہو گا فیلٹر پیپر کا وہ ہونا چاہیے 0.4 ٹھیک ہے میلی میٹر ٹھیک ہے 0.4 میلی میٹر تو اس میں ہمارے پاس یہ ہو گیا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کی ڈیس انفیکشن کی ہے ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا سٹیڈیزیشن سٹیڈیزیشن میں کیا کیا کہ ہم نے اس کی وہ ریڈیشن اس کو بھی دیکھ لیا ہیٹ کو بھی دیکھ لیا ہیٹ میں ڈرائی ہیٹ تھی اور وہ مویسٹی اس کے بعد ریڈیشن گیا اس کو دیکھ لیا اس کے بعد فیلٹریشن کو دیکھ لیا دیکھ لیا ٹھیک ہے جی یہ سارا ہو گیا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اب سیکنڈ پہ جو ہم نے کرنا تھا ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیس انفیکشن اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیس انفیکشن کی تو اس میں ہمارے پاس یہе جو پراسیس ہوتا ہے صرف کیمکلی ہوتا ہے اور لیکن use کس کے لیے ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس donee for donee for ڈن ڈن ڈیو ٹھوی کھانے کیا تھا یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے نوس لیونڈ ڈین اس کی Dialogت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا جی کلنگ یا پھر ڈی موور آف مایکرو آرگنیزم مایکرو آرگنیزم ویڈاوٹ سپورس اس میں کہا تھا ہمارے پاس سپورس کے ساتھ لیکن یہاں پہ کہا سپورس کے بغیر اب ہمارے پاس یہ کیا ہوگا جی ویڈیٹیٹیو فارم میں ویڈیٹیو فارم اس کے بعد ریموو ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا اس میں کیا جی اس میں سیڈا فر آونلی ڈسٹرائی ہارمفل اور یہ جو پراسس ہے ڈن بائی کیمیکلی کیسے ہوگا سیڈا فور سیڈا فور ڈن بائی کیمیکلی اس میں سیڈا فور سیڈا فور کیمیکل یوزوں کے اور جو کیمیکل یوز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے جی اس میں ہمارے پاس آجتا ہے سب سے پھر اس میں کلاس ہوگی اس کے بعد اس کی اگزیمپل سازال کر لیں odpowied اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آجتا ہے ڈسٹ پھنو ڈسٹرائی ہم لگا کافی ڈسٹرائی ہے جی میتھائے میتھائے لین میتھائیلین اوکسائیڈز تھیک ہو گیا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں القوحل کی القوحل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آجاتا ایتھانول ایتھانول آجاتا ہم ایتھان کافت میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی تو ایتھانول آجاتا ہے یہ ایک ایک ماں آپ کو یہاں ایتھانور آجاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ہل ڈی ہائیڈ ہل ڈی ہائیڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیونہ اگزیمپل آجاتی ہے فارمالین آجاتا ہے گلوٹر ہیل ڈی ہائیڈ آجاتا ہے گلوٹرل ہیل ڈی ہائیڈ ہیڈ ہمارے پاس آجاتا ہے اس میں اس کے بعد ہمارے پاس آجے اس میں olds کرتے ہیں اسڈر آجتے ہیں در چیز کرنے دور اس کے بعد ہمارے پاس آجاتیا جاتا ہے یافتRE انسان لیتے ہیں اس میں ہماری پاس آجا ہے انسان آپ کے بعد یہ سارے چیز ہیں اس کے بعد اس میں یہاں پر نوڈ کر لیں آپ کے جو اس کی پرسنٹیج ہوگی اس میں ہمارے پاس یہ بہت بات ہے جو پرسنٹیج ہوگی ہمارے پاس اس میں پرسنٹیج آف کیمیکلز اب جو کیمیکل کی پرسنٹیج ہوگی is not more than five پرسنٹ ٹھیک ہے and not less than two point five پرسنٹ ٹھیک ہوگی یہ بہت ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی سب سے پہلے تو اس میں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جیسے تھرمامیٹر ہے تھرمامیٹر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا شارپ انسٹرومنٹس کے لیے شارپ انسٹرومنٹس کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سسٹو سکوپ کے لیے ٹھیک ہوگیا سسٹو سکوپ کے لیے اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس میں اب تھرمامیٹر میں ہمارے پاس فائیف پرسنٹ جو ہوتا ہے گلوٹرل ہیلڈی ہائیڈ گلوٹرل ہیلڈی ہائیڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ٹائمنگ جو ہوتی ہے ٹوینٹی فور آرز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ٹوینٹی فور آرز ٹوینٹی فور آرز اس کے بعد اس میں ساتھ ساتھ اس کے کلورا و ڈوٹرل ہیلڈی ہائیڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں اور اس میں ہمارے پاس ساتھ ہی آ جاتا ہے جی بورک ایسیڈ بورک ایسیڈ سوری یہ شارپ انسٹرومنٹ کے ٹھیک ہوگیا جی یہ کس شارپ انسٹرومنٹ کے فائی پرسنٹ گلوٹر ہیلڈی ہائیڈ اور بورک ایسیڈ ٹھیک ہو گیا اس میں یہ یوز ہوگا فائی پرسنٹ ہوگا کس کے لیے شارپ انسٹرومنٹ کے لیے اب جو اس کا جی فورسپس کا وہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کون سا ہوتا ہے کلورو ہیگزا ڈائن جو ہوتا ہے وہ فائی پرسنٹ ہی ہوتا ہے اور پلائسیس میں کیا ہوگا سٹرومنٹ اور پلائسیس میں آ جائے گا اس میں پائیوڈین ٹھیک ہوگا وہ ہوگی ٹو پائی پرسنٹ ٹھیک ہوگا یہ فورسپ اور یہ جو ہے ہمارے پرسنٹ گلوٹر ہیلڈی ہائیڈ پلس بورک ایسی ہمارے پاس ہوگا اس کے لیے آپ جو اگر بات کرتے ہیں سسٹوسکوپس کی تو سسٹوسکوپ ہمارے پاس آجاتا فائی پرسنٹ گلوٹر ہیلڈی ہائیڈ گلوٹر ہیلڈی ہائیڈ آجاتا ہے اس میں اور اس کے بعد ہمارے پاس اس میں ساتھ ہی آجاتا جی کار بولیکی سیڈ اس میں کیا تھا بھوری کیسیس میں کار بولیک سیڈ تو اس میں ہمارے پاس جو ٹائم ہوگا تو ٹائم ہمارے پاس ہوگا جی سے ٹین اور ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سٹریکچر سٹریکچر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح بنتا ہے یہاں پہ کہہ جی آئی پیس ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا یوزیس کیا ہے یہ لیپ پرو اسکوپک کے لیے یوز ہوتی ہیں اور اس میں ہمارے پاس انڈوسکوپی آ جاتی ہے انڈوسکوپی کے لیے یوز ہوتی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے انڈوسکوپ کے لیے اس میں یہ ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایڈ ڈی اینڈ اپنے انٹی سیپسیس کی تو انٹی سیپسیس انٹی سیپسیس میں ہمارے پاس کہا ہے کہ یہ یوز ہوتی ریموول اس کی ریموول آف مایکرو آرگنیزم مایکرو آرگنیزم فرام لیونگ وہ پہلے ہم نے جو سٹیڈی لیزیشن کی بات کی اور اس کی ڈیسن سرکشن کی بات کی وہ ہمارے پاس ہے نوالیونگ کے لیے آپ یہ کیا جی فرام لیونگ ٹیشو فرام لیونگ ٹیشو ٹھیک ہو گیا اس میں یہ ہے تو یہاں پھر اس میں لیونگ بڈی یہ ہمارے پاس ہوگی انٹی سیپسیس اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں بک سے ٹھیک ہو گیا جی اگر ہم بس کو بک سے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آجائے جلدی جلدی سے اس کو سمجھ میں آجے ٹھیک ہے ہم نے کیا پر آئیے ہمارے پاس ہے اس میں پیج نمبر نائنٹی سیون ہے جو میرے پاس بک ہے جس میں ہمارے پاس کیا جی پروسیدر کیا جی کیا کرتا ہے وہ پری وینٹ کرتا ہے کیسے ٹرانس میشن آف میکروبس ٹو پیشنٹ ٹھیک ہوگا جی اور اس میں کیا کرتا ہے ہمارے پر پری وینٹ کرتا ہے کیسے ٹرانس میشن آنکلوڈیم پروٹوکول ہافتہ سٹینڈر پوری کاشن ہمارے پاس آجاتا ہے ہمارے پاس آجاتا ہے ہمارے پاس آجاتا ہے ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد سیف انجیکشن پریکٹس وغیرہ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد آگئے ڈسپوزیبل آج نیڈلس ہیں اس کا پلس آجاتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ سارا اس میں سین ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سٹیڑی لیجیشن ہے اس کیلنگ یا مول آف مائکو آرگنیزم یہ میں نے آپ کو بتا دیا ادھر سارا اس کے بعد ساتھ میں ہمارے پاس ٹام ٹی ون ٹون ٹی ون ٹی ڈگری سازی ہو تو اس کے بعد میں ساتھ جی کے انسٹرمنٹ ڈیڈڈے کی ڈیمیڈ بائی موسٹ ہیٹ آج یوزر ایسٹیلی آل بائی ایکس پوزیل تو ایتھائیلین اوکسائیڈ گیس ان موسٹ انٹرابینے سلوشن آسٹیلی آل بائی فیلٹریشن یہ فیلٹریشن کے بارے میں یہ وہ اس کے بعد ڈسن فرکشن اگر بات کرتے تو یہ ہمارے پسکلنگ آف مینی ہمارے پاس اس میں آپ پڑھ لے جائے گا اس کو تو اس میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس نیسٹ آجاتا ہے جی یہ ٹیبل ہے ٹیبل آپ پڑھ لے جائے گا اس کے بعد آجاتا ہے کیمیکل ارجینٹس میں نے آپ کو تفسیر سے بتا دیا اس کو ہمارے پاس جی جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ڈسروپشن آف سیل میمبرین کے لیے جو یوز ہوتے موڈیفکیشن آف پڑھوٹینز کے لیے ہوتے ہیں کلورین آئیوڈین ہو گیا اس کے بعد ہی بھی میٹلز وغیرہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہائیڈروجین پار اکسائیڈ فارمالین گلوٹر ہیلڈی ہائیڈ ایتھائیلین اوکسائیڈ وغیرہ تو اس میں یہ ہمارے پاس آجاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس اگر دیکھیں اس کو موڈیفکیشن آف نیوکلی کے سیڈ کی ڈی اینے کے لیے تو یہ ہمارے پاس ہے جس میں ڈائی نارٹ اونلی سکینڈ بائی کر آگر آپ یہ پیج پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کوئی سے جس نہ ہائیڈروجین پار اکسائیڈ ہے ہے ٹھیک ہے یہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد فارملین ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہی کوہلی میںٹنس فقیر ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو براغی سیپسس کے لیے مطلب ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سریک ہو ہلی ہمارے پاس ایہی انٹی سیپسیس بغیرہ یہ ہوتی ہے فنول اس میں یہ ہے تو اب ہم یوز کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں فیزیکل ہی جانس کو اگر وہ اس میں دیتے ہیٹ ریڈی ایشن سے یہ میں نے آپ کو بہت شخص سے بتا دیا ہے فیلٹریشن مكراہ اس میں یہ ہمارے پاس آجاتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ اس کا شوڑ گلت ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں جس طرح ہیٹ اس یزل اپلائی ٹیٹ ٹیٹ ٹمپریچر بائلنگ وان ٹورس جائے باتر ہیٹ سینسیٹیف میٹریل سچا جاaron ملک آردہ ایک بوز تمپریچر بلو بائلنگ گائر کلتا پیتو جنسی نا ملک بارڈ ڈو نار سٹیلائز اٹھیک ہو جیساں وہ پاس جیسے مگر آپ ریڈیشن کی بات کرتے ہیں اس میں آ جاتی ہیں اور سٹیلائز ہیٹ سینسیٹیو ایٹمس آلٹرہ ویلیٹس لائٹس اینڈ ایکس ریڈیشن سکل بائی ڈیمیجنگ ڈین فیلٹریشن کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ہمارے لیکوڑ ہیٹ سینسیٹیو ٹھیک ہے اس میں خاص بات نہیں ہے تو آپ پڑھ لیجئے گا اس کو تو اس میں ہمارے پاس آجتا ہے جیسے سیلائزیشن اینڈ ڈیس انفیکشن کا تو نیس نام انشاءاللہ بات کریں گے نارمال فلورا کی تینک یو اللہ حافظ